جی غوث محمد خان عزی صاحب کیا یہ سمجھا جائے اس ملاقات سے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومتی اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کسی ان ہاؤس تبدیلی کی جانب جو ہے آپ لوگ اس ان ہاؤس تبدیلی کا راستہ ہموار کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہمارا تو یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں جو الیکشن تھے تو پچھس چلائی اٹھارہ کا الیکشن تھے وہ اس میں وہ صحیح نہیں تھے اس میں فرابہ ارگنگ ہوئی تھی اور وہ تنازہ الیکشن تھے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے جو تینک ٹینک وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ نئے الیکشن فریر الیکشن نہیں ہوں گے ملک مسائل ملک مسائل سے نہیں نکلے گا یہ ناؤس تبدیلی یا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پر اس کو چونکہ سو کا تھوڑی اکثریت ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے کوئی اور بندہ آ جائے گا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک ناؤس تجربہ کار تین ہیں نائل ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کسا ملک سلانا ہے تو اس میں ہم ان کا پارٹی کوئی نہیں آ جائے تو کوئی تبدیل ہی نہیں آئی گی تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے الیکشن ہو جس میں ایک منڈیر کے ساتھ پارٹی ہے اور وہ ایسی پارٹی ہے جو تجربہ کار پارٹی جس سے پہرے ملک سے جران تجربہ بھی ہو وہ لوگ آئے اور پھر آکے ملک کی بارگ رو سبا رہے ہیں کہ ملک کسی سوق میں افتحین کر سکیں دو سال ہوگا الیکشن کو دو سالہ کے حکومت کو بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی کوئی سمجھ متعین نہیں ہو سکی ہے اور پھر جوٹ بغیرہ بہتر لوگ کو کچھ کریں کی کوشش کی جاتی ہے کل میں ایوان سینٹ میں تھا اور عمر ایوب صاحبہ ہے اور ان طرح جوٹ بولا کہ ہمارے دور میں جو سرکلہ ڈرٹا وہ کم ہو گیا ہے اور مسلمی گول کے دور میں جو ہے وہ پچیس ادب پر مند کے ساتھ سے بڑھا آتا اور ہم نے اس کو کم کر کے گیارہ سے بارہ رہ پہلے